بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں اکوشب صحیح فرید ویلکم کرتا ہوں آپ کی یوٹیوب چینل دیسی ہانڈی سپیسز میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب سب خیرد سے ہوں گے پیارے دوستو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار آلو مٹر کا سالن تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے ہم شامل کر لیتے ہیں آئل آئل شامل کرنے کے بعد ایک باری کٹا ہوئے پیاز شامل کر لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم پیاز کو لائٹ برون کر لیں گے یہ دیکھیں پیاز ہمارا لائٹ برون ہو چکا ہے اب ہم ایک کھانے والا چمچ لال مرچ پاڈر کا شامل کر لیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سرخ مرچ کو مکس کرنے کے بعد اب ہم تھوڑا سا پانی شامل کر لیتے ہیں اب ہم پیاز کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے پیاز کو مکس کرنے کے بعد ادھا کھانے والا چمچ لال مرچ پاڈر کا شامل کر لیتے ہیں ادھا کھلیسن کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم شامل کر لیتے ہیں تقریباً ڈیڑھ پاو مٹر مٹروں کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم تھوڑا سا پانی شامل کر لیتے ہیں پانی شامل کر کے اب ہم مٹروں کو تقریباً ایک سے دو منٹ پکائیں گے ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد اب ہم مٹروں میں حسبے ضرورت نمک شامل کریں گے اور ادھا ٹی سپون سے کم حلدی پوٹر کا شامل کر لیتے ہیں اب ہم مٹروں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مٹروں کو تقریباً تین سے چار منٹ اور پکائیں گے تین سے چار منٹ پکانے کے بعد مٹروں میں ہم تھوڑا سا اور پانی شامل کر لیتے ہیں پانی شامل کر کے مٹروں کو مکس کر لیتے ہیں اب مٹروں کو ہم مزید اتنا پکائیں گے کہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں یہ دیکھیں جی ہمارے جو مٹر ہیں تقریباً آدھے گل چکے ہیں اب ہم مٹروں میں تھوڑے سے ثابت مسالے شامل کر لیتے ہیں تقریباً دو سے تین ٹکڑے دارچینی کے شامل کریں گے اور دو بڑی لچے شامل کریں گے تھوڑا سا کالا جیرہ شامل کریں گے اور تھوڑی سی ثابت کالی میرہ شامل کریں گے تمام مسالوں کو شامل کر کے اب ہم مٹروں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں مٹروں کو مکس کرنے کے بعد اب ہم شامل کر لیتے ہیں ایک بڑا آلو علو شامل کرنے کے بعد اب ہم علو مٹر کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اب ہم تقریباً دو پیالی پانی شامل کر لیتے ہیں پانی شامل کرنے کے بعد اب ہم علو مٹر کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لئے مزید پکائیں گے اور علو مٹر کو ہم دھکن کے ساتھ ڈھام دیں گے تاکہ جو ہمارے علو ہیں وہ اچھی طرح سے گھل جائیں یہ دیکھیں جی آٹھ سے دس منٹ کے بعد الحمدللہ ہمارا جو علو مطر ہیں وہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں یہ دیکھیں اور ان کا جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہو چکا ہے اب ہم شوربے کے لیے تھوڑا سا اور پانی شامل کریں گے پانی شامل کرنے کے بعد اب ہم علو مطر کو تقریباً چار پانچ منٹ کے لیے اور پکائیں گے یہ دیکھیں جی چار سے پانچ منٹ پکانے کے بعد الحمدللہ ہمارا جو علو مطر کا سالن ہے وہ پک کر مکمل تیار ہو چکا ہے اب ہم تھوڑا سا باری کٹا ہوا سبز دھنیا شامل کر لیتے ہیں اور خوشبو کے لیے تھوڑی سی سبز مرج بھی شامل کریں گے سبز مرج شامل کرنے کے بعد اب ہم علو مطر کو نیچے اتار لیتے ہیں اور اس کو ڈش آٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہمارے علو مطر کا سالن بہت مزیدار تیار ہوا ہے آپ نے بھی میرے اسی طریقے سے گھر میں ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو چل گئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکون کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میری نیو آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دھیر سار دعاوں کے ساتھ اپنے شب سائفری کو دیجئے جزات اور اپنا رکھے گا دھیر سارا خیال اللہ حافظ